ملک کو بچانا ہے تو عمران نیازلی کو بھگانا ہوگا بہاولکو میں مسلم لگنون کے رہنمہ حمزہ شہباز کی گفتگو سابق سینیٹر مسلم لگنون چوزری ساؤدھ مجید کے گھر پر پارٹی ارکان سے ملاقات کہا کارکنان تیاری کریں جلد اس حکومت سے چھوٹکارہ حاصل کریں گے پارٹی اب انتخابات نہیں چاہتی اور عدم اعتماد چاہتی ہے اور نون لیگ انتخابات چاہتی ہے اب آپ دیکھیں ان کا بیانیاں تو میری نظر میں کل دفن ہو گیا تحریک عدم اعتماد کی سیاری میدان میں آگئے کپتان کے کھلاڑی شاہ ممون قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا استحقاق ہے سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے نون لیگ کا ایک دھڑا عدم اعتماد جبکہ دوسرا انتخابات کے حق میں ہے بلاول ستائیس پروری اور ہم چھوٹ پروری کو نکلیں گے ہو سکتا ہے بلاول کی ریلی سے راستے میں ملاقات ہو جائے خانہ وال میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن جنوبی پنجاب کے سیکیٹری انفرمیشن سلیم راجہ کیسے ہیں پیپلز پارٹی کے ستائیس پروری کے لاغ مارچ میں ورکرز کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا خاتن ورکرز بھی لاغ مارچ میں شرکت کریں گے حکومت کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے رحیمیہ خان میں مولانا پرزر رحمان کا دعویٰ بولے حسنے کار کردگی پر گزرا کو انعماد دیئے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کھیل ختم ہون گیا ہے ملکی کشتی ڈوٹی جا رہی ہے اب آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے ایک سو بہتر ووڈ تحیقے ادم اعتماد کے لیے کرنے ہیں نتائج اللہ پاک تیہ کریں گے ہوشیار خبردار عوام پر ایک بار پیٹرول گم گرنے کو تیار سولہ پروری سے پیٹرول ساڑھے آٹھ روپے مہنگا کرنے کی سفارش بیزل ساڑھے پانچ روپے پی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز اوگرا نے سمری پیٹرولیوم ڈیویزن کو بھیج دی حکومت کی منطق میرالی وفاق سے پنجاب کے حصے سے احساس پروگرام کے پیالس ارب روپے کی کٹوٹی کر ڈالی پنجاب کے حصے سے وفاق جون تک مزید پیالس ارب روپے کی کٹوٹی کرے گا احساس پروگرام کے تحت غربہ کو دالوں اور دیگر اشیاء پر سبسٹی دی جا رہی ہے نوکریوں سے کیوں نکالنے کی دوہائی لیڈی ہیلڈ وورٹرز کا پارا ہو گیا ہائے ملتان میں دنوبی پنجاب ہیلڈ سیکریٹریٹ کا گھراؤ ملتان ہائیور بلوک ہو گیا ٹرافک کئی گھنٹے جیم رہی بھکر میں بھی ہیلڈ ملازمین کا احتجاج مظاہرین نے جھن بھکر روڈ بلوک کر دی لطفہ میں لیڈی ہیلڈ ویزیٹرز اور سیکیورٹی گارڈز کا ٹی ایو ہیلڈ آپس کے باہر احتجاج ادھر تانسہ شریف میں روڈ بلوک کرنے پر ایکشن دو خاتین سمیت بارہ نامزد اور پچاس ناملوم ملزمان کے خلاف مقدمات شہرِ آلیا کے اخراب فلٹر پلانٹ شیشن کا موٹ چڑھانے لگے نیو ملتان ایس بلوک میں دیر سال سے فلٹر پلانٹ فیرکوال بلڈنگ اور مسیدری کے باوجود پلانٹ کو تعلے لگے شہروں کا فلٹریشن پلانٹ کی فوری بہاری کا مطالبہ ملتان میں سیبرج منصوبے اور سڑکوں کی تعمیر مکمل نہ ہو سکتی نواپور روڈ پر آٹھ سو سے زائد دکانے متاثر تاجی پریشان کہتے ہیں سڑک پر خدای کو دیر سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا مجھے ترکیاتی کا مکمل نہ ہو سکا ملتان دولر گیر چاک پر لگا بند فوارہ انتظامیہ کے لیے سوالیاں نشان بن گیا سوکو کیا خوبصوصی کے دعوے ہوا ہو گئے بند فوارہ کو نشانیوں نے ایمارچگاہ بنا لیا علاقہ مکینوں کا دولر گیر فوارہ کو فوال کرنے کا مطالبہ ملتان ایمرسن کالج یونیورسٹی میں بنیادی سہولیات کے دمسراہمی پر احتجاج ووٹن گوٹ کو بلوک کر دیا سلوہ نے کہا کہ گرلز ہوسٹل اور یونیورسٹی میں وارش روم سپائی اور پانے کی سہولت ناپیت ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا کوٹ اضو انتظامیہ کی نااہلی چاؤدری آر ایسٹیڈیم کو فلٹ ڈیپو میں تبدیل کر دیا گیا کروڑوں کی لاغت سے اپڈویٹ ہونے والے سٹیڈیم کے اطراف گندگی کے امبار لگ گئے تافل پھیلنے لگا اہل علاقہ کا آلہ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ مکمل طور پر نکارہ جگہ جگہ گندے پانی کے جوہر بن گئے تفائی کے ناکس انتظامات علاقہ مرکین مسائل کے حل کے لیے منسپل کمیٹی کے چکر لگا لگا کر تھک گئے مزفرگر خانپور بگا شہر میں بنجاب پور ڈیتھارٹی کی ٹیم اور دکاندار میں جھگڑے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا انجمن تاجرات نے جلا بھر میں احتجاج کا انڈیا دیج کیا انجمن تاجرات مظفر کر کے نمائندوں کا بگا شہر کا دورہ تاجر خضر حیات سے ملاقات کی سانحہ تلمبہ ڈی پیو سید ندیم عباس جیپٹی کمیشنر سلمان خان لوگی اور اب کمیٹی کے ممبران کی مفتول نساق کے گھر آمد مفتول کے بھائی سے تازگیت کی ملزمان کو کیفر کردار سے پہنچانے کی ایک اندہانی مفتول کے احرے خانہ نے ذلعہ انتظامیہ اور پولیس کے کردار کی تاریخ کی موسیقی